اسلام علیکم ویلکم بیٹ ٹو انفو میڈیکل تو آج ہم دو گلینٹس کے بارے میں پڑھیں گے تیرائیٹ گلینٹ اور پیرا تیرائیٹ گلینٹ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تیرائیٹ گلینٹ کہاں پہ لوکیٹڈ ہوتا ہے تو جساں ہم نے رسپریٹ سسٹم میں پڑھا تھا جہاں پہ گیزز کی اسچینجڈ ہوتے ہیں یعنی یہ ہمارے ساتھ ہو گیا لیننکس اور یہ ہو گیا ہمارے ساتھ ٹریکیہ تو آپ کے سطحے کے یہ لیرنگز کے نیچے اور ٹریکیہ کو تقریباً آرمانسٹ اس میں کور کیا ہوتا ہے تو تیرائیٹ گلینٹ کے جو ہوتا ہے اسی طرح دو لوگز ہوتے ہیں تقریباً ٹریکیہ کو اس میں کور کیا ہوتا ہے صحیح ہے تو آپ آتے ہیں تیرائیٹ گلینٹ کے سکریشن پہ تو یہ دو مشہور ہرمونز جو ہوتا ہے وہ سکریٹ کرتا ہے نمبر ون تیرسین اور نمبر دو پہ آتا ہے اور کلسٹینین اچھا تو بات کرتا ہے تیرسین کی تیرسین جو ہوتا ہے یہ ایوڈین کی مدد سے ہی بنتا ہے تو جب یہ تین ایوڈین دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں تی 3 اس ٹرائی ایوڈوتورین کو سکا ہو جاتا ہے تی 3 کو اور پھر ہم کہتا ہے تی 4 اس کو تیرسین کا ہو جاتا ہے تو بات کرتے ہیں فنکشن کی تو فنکشن میں سب سے پہلے آتا ہے میٹابولزم یعنی میٹابولزم میں ان کے جو گلوکوز کی جو توڑ پڑ ہوتا ہے اسے جو انرجی خارج ہوتی ہے تو یہ میٹابولزم میں آتا ہے اور اس میں لپٹس کی جو ڈیگریڈیشن ہوتا ہے وہ بھی میٹابولزم میں کاؤتا ہے تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے نروس سسٹم تو نروس سسٹم کی جتنے بھی یعنی جو ڈیولپمنٹ ہوتی اس میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور ڈیولپمنٹ آف مسل اینڈ سکیلیٹن اور اس میں جو بوڈی کی مسلز ہوتے ہیں اور سکیلیٹن میں بھی اس کے ڈیولپمنٹ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی ان کا جو فنکشن آدہ ہیں وہ اگر تیروسین کی مقدار ہماری بوڈی میں زیادہ ہو جائے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا اور اگر تیروسین کی مقدار ہمارے بوڈی میں کم ہو جائے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا تو اگر ہماری بوڈی میں تیروسین کی مقدار کم ہو جائے تو ہائپو تیروڈیزم اگر ہماری بوڈی میں تیروسین کی مقدار کم ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہائپو تیروڈیزم کہا جاتا ہے تو اب ہائپو تیروڈیزم میں ہوتا کیا ہے بچوں میں الگ کنڈیشن ہوتا ہے اور بڑوں میں الگ کنڈیشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بڑوں میں بڑوں میں ہائپو تیروڈیزم کاؤز ہو جائے تو کیا ہوگا کہ تو ان میں کیا بنے گا تو ان میں گوئیڈر بن جائے گا اچھا اس کے علاوہ اگر یہ بڑھتا گئے تو اس میں ایک اور چیز ہو گئے ایڈیما یعنی ان کی جو بوڈی میں لیکوٹ کا جو کونٹی ہوگا وہ کیا ہوگا زیادہ ہو جائے گا ان کی جو لیکوٹ ہوگی بوڈی میں وہ بڑھ جائے گا اس کے علاوہ ان کا جو سکین ہوگا وہ ڈرائے رہے گا اس کے علاوہ ٹنگ جو زبان اس کی سفل ہوئی ہوگی یعنی ان کا زبان جو کہ وہ سفل ہوگا اچھا اب آتے ہیں اگر بڑوں میں یہ آخری سٹیٹ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ بلکل اپیئر ہونے لگ جاتا ہے سامنے سے تو دیر کنڈیشن اس کارڈ میکزو ڈیما اگر یہی کنڈیشن بچوں میں پیدا ہو جائے یعنی یہ ہائپو تیروڈیزم کنڈیشن بچوں میں پیدا ہو جائے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا تو سب سے پہلے اس میں ہوگا کرٹینیزم کرٹینیزم کیا چیز ہے کرٹینیزم مطلب ان کا جو منٹلی جن کی حالت ہوگی وہ کیا ہوگی خراب ہوگی یعنی ان کے ابوزر ہوتا چلے جیسے ہم نے پڑھا تھا نروس سسٹم میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ضرور آئے گا اس میں یہ فیزیکل بھی یہ لوگ فٹ نہیں ہوں گے یعنی بچے جو ہیں وہ فیزیکل بھی فٹ نہیں ہوں گے اچھا بات ہو رہی ہے ہائپو تیروڈیزم کی تو ہائپو تیروڈیزم میں کیا ہوگا ہے ہائپو تیروڈیزم میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرسکر یہ ہمارے پاس ہے پیچوڈگلینڈ تو یہاں سے یہ میسجanal کرو کہ کسی چیز کو پیاिپ گلینڈ پہت ہتا ہے کہ آپ تیروڈیزن کو سیکریٹ کروں میں بات کر رہا ہوں ہائپو تیروڈیزم کی ہائپو تیروڈیزم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پیچوڈگلینڈ پیچوڈگلینڈ ہے ہمارے پاس موسٹر بلینڈ جو ہم پہلے لیکچئر میں پڑھ چکے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ اس کو میسیج پاس کرتا ہے تیرینڈ بلینڈ کو کہ آپ ہرمونز کو جو ہے وہ سیکریٹ کرو سیکریٹ کرو بر ان کے پاس ہوتا نہیں ہے جب ہوتا نہیں ہے تو اندیس کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے یہ گوائیڈر بن جاتا ہے اچھا یہی تیرینڈ بلینڈ سے اگر تیروسین کی سیکریشن اپنی مقدار سے بڑھ جائے تو اس کنڈیشن کو کیا کہا جائے گا اس کنڈیشن کو ہائپر ٹیروریزم کہا جائے گا ہمارے انکو کا چوبال ہو جائے وہ تھوڑا سا باہر کی طرف نکل آتا ہے صحیح ہے اس کے علاوہ ایرگولر ہرٹ بیٹ ہمارے جو دل کی دھڑکن ہے وہ ایرگولر ہو جائے گی اور اس کے علاوہ نروسز یعنی وہ پیشنٹ رہے وہ تھوڑا سا سستی سا فیل کرتا رہے گا اس کے علاوہ ویٹ لوز یعنی ڈے بیڈے اس کا ویٹ جو ہے وہ لوز ہوتا جائے گا صحیح ہے تو دوسرے نمہ پہ آتا ہے کیسیوٹنین کیسیوٹنین ہمارے ساتھ کب نکلتا ہے جب ہماری بلیڈ میں کیشن کی مقدار زیادہ ہو جائے تو تب کیا ہوتا ہے تب کیسیوٹنین جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے پھر کوئی ہمارے ساتھ بلیڈ ہے اور اس میں کیشن کی تعدادہ جو ہے وہ زیادہ ہے صحیح ہے اچھا کیسیوٹنین کس ٹائم نکلتا ہے تو جب ہماری بوڈی میں کیشن کا مقدار زیادہ ہو جائے تو اس کنڈیشن میں کیسیوٹنین جو ہے وہ نکلتا ہے پس پر یہ ہمارے ساتھ ایک بون ہے ٹھیک ہے یہ مثلا ایک بون ہے تو کیسیوٹنین تب نکلتا ہے جب ہمارے بوڈی کے بلیڈ میں کیشن کا مقدار زیادہ ہو جائے تو کیسیوٹنین جب نکلتا ہے اور یہاں اس میں آ جاتا ہے تو یہ اسے کیا کرتا ہے اس کو بون میں تو یہ بون کو پاس کھاتا ہے ہمارے بلڈ میں کیلشن کا مقدار زیادہ ہو جائے تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ہائپر کلسیمیا اس کا نشن کو ہائپر کلسیمیا کھا جاتا ہے تو ہائپر کلسیمیا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کڈنی سٹونز بنتے ہیں ہائپر کلسیمیا کی وجہ سے ہمارے بوڈی میں کڈنی سٹونز بنتے ہیں اگر ہماری بلڈ میں کیلشن کا مقدار زیادہ ہو جائے تو اس کو جیسے کیڈنی سٹونز کیا ہوتے ہیں بنتے ہیں اگر ہماری بوڈی میں کیلشن کی مقدار کم ہو جائے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا اگر ہماری بوڈی میں کیلشن کا مقدار یا ہمارے بلڈ میں کیلشن کا مقدار وہ کیا ہو جائے وہ کم ہو جائے تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا سך کیا ہمارے بلڈ ہے ہمارے بوبری کی بلڈ ہے اس میں کیلشن کی کھوانٹری کھو جو ہے وہ توڑیسی کم ہے تو اس سے کیا ہوگا اس کیٹوں کو کہتے ہیں ہائپپر کلسیمیا تو ہیپو کلسی میں میں کیا ہوتا ہے جن کے بلڈ کو ضرورت ہوتی ہے کلشم کی اور بلڈ میں ہمارے ساتھ کلشم نہیں ہے تو وہ بان سے ہی کیا کرتا ہے کلشم لینا شروع کر لیتا ہے تو جب یہ بان سے کلشم لینا شروع کر دیتا ہے تو بلڈ میں کیا ہو جاتا ہے کلشم آ جاتا ہے تو ہیپو کلشم میں بلڈ سے کلشم لیتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارے ساتھ بانج ہو گئے وہ کیا ہوں گے اس پیشنٹ کے بانج ہو گئے وہ ویکس سے ویکس ہوتے چلے جائیں گے نہیں ویتن ٹائم وہ کمزور پڑتے جائیں گے صحیح ہے اچھا یہ ہم آتے ہیں آپ کو یہ بلکل ایزی ہے پیرات آلیڈ بینڈ یہ ہمارے پاس فور بلینڈ سے پس کرو یہ ہمارے ساتھ ایک تیرڈ بلینڈ ہے جن کے دو لوگ سے چاہیے ان کے دو لوگ سے تو پیرات آلیڈ بینڈ یہ بلکل ان کے بہائنڈ ہوتا ہے یعنی یہ تقریباً فور ہوتے ہیں اس کا ویٹ تقریباً جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 50 میلی گرام جو ویٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 50 میلی گرام ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے کہ پیرات آلیڈ بینڈ کیا فنکشن ہوگا جس طرح کلسوٹینین کا فنکشن تھا کہ جب بلڈ میں کلشم کا مقدار زیادہ ہو جائے تو تب ہی کلسوٹینین خارج ہوتا تھا پیرات آلیڈ میں اس کا اپوزٹ ہوگا جب بلڈ میں ہمارے ساتھ کلشم کا مقدار کم ہو جائے تو کلشم کا مقدار پورا کرنے کے لئے یہ پیرات آلیڈ گلینڈ جو ہے یہ ایک ہاتھ قسم کا ہرمون سیکریٹ کرتا ہے جس کارڈ پیرات آلیڈ تو یہ پیرات آلیڈ یہ خارج کر کے بلڈ میں کلشم کی مقدار کو کیا کر لے گا؟ پورا کر لے گا تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوپک میں اللہ آپس موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا